دوستو نمسکار سواگت آپ سبھی کا خیزب سماچار میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پریانکہ اور انکت کا جو رشتہ ہے وہ شادی تک پہنچے گا یا پھر نہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرپنی رائے ضرور دیں جی ہم آپ کو آدھیں کہ یہاں ایک بار پھر سے پریانکہ جو ہے غوتم کے سامنے وہی پرابلم بتا رہی ہیں جو کہ انہوں نے سیم انکت کو بتائی تھی جس میں کہ یہاں ان کی جو فائٹ ہے وہ تینہ سے ہوئی ہے چپاتی بنانے کو لے کر اس پر یہاں غوتم کہتے ہیں کہ تجھے کیا چپاتیوں کے علاوہ کچھ اور بنانا نہیں آتا ہے کیا وہ کہتی ہیں کہ مجھے سبجی بنانا نہیں آتا ہے لوگڈاؤن میں بھی جب میں رہی تھی تو دوستوں کے ساتھ میں رہی تھی میں چپاتیاں بناتی تھی وہ لوگ جو ہے خانہ بناتے تھے یعنی کہ وہ لوگ جو ہے سبجیاں بناتے تھے اس پر یہاں غوتم آگے کہتے ہیں کہ اگر یہاں تجھے کوئی لڑکا ایسا ملتا ہے جسے کہ خانے کا بہت زیادہ شوق ہو اور اسے تیرے ہی ہاتھ کا خانہ خانہ ہو تو پھر تو کیا کرے گی اس پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں بڑے ہی سمارٹلی جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں پر انکاز یہاں کہتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اکیلی ہی کام کروں وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں اگر اسے ہیلپ کرنی ہی نہیں ہے تو پھر میرے ہاتھ کی خان جیسی میں بنا رہی ہوں ویسی اسے خانی پڑے گی جیہاں تو یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں غوتم کا یہی کہنا ہے یہی ماننا ہے کہ انکت کے ساتھ میں شاید ہی یہاں پریانکہ ٹک پائیں گی کیونکہ جس طریقے سے گھر میں یہاں گھر والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی چل رہا ہے یا لیو سٹوری ہے اس کے باوجود بھی کسی اور کے بارے میں بات کرنا کہیں نہ کہیں پریانکہ کو پسند نہیں آتا اور یہی خان ہے کہ وہ اس بات کو جلد جلد ختم کر دیتی ہے